میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ یقیناً اسی سوشیو پولٹیکل ٹیکچر کی تباہی کا نتیجہ آج سامنے آ رہا ہے جو گالی گلوچ کی صورت میں خاص طور پر پچھلے چار برس میں ایک نئی پولٹیکل پارٹی پی ٹی آئی کی طرف سے رواہ رکھا گیا اور آج وہ بڑھ کر لوگوں کے گھروں تک پہنچ گیا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ بات اس طرح ہی جاری ہو ساری رہی تو کسی کو بھی یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ اپنے دفاع میں کوئی بھی ری ایکشن دے خدا نہ کرے کہ یہ سوشیو پولٹیکل ٹیکچر اتنا تباہ ہو جائے کہ لوگ اپنی سیاسی مخالفتوں کو ذاتی دشمنیوں میں تبدیل کر دیں یہ تب ہوا کرتا ہے جب یقینا ہمارے معاشرے میں آپ جانتی ہیں کہ تعلیم کی کمی اور اپنے اپنے ایریٹیوڈز کو بہت زیادہ اگلے پر تھوس یا تھوپ دینے کی جو عادت ہے وہ ہم سب میں ہیں اور جب وہ چیز بہت طول پکڑ جاتی ہے تو وہ پھر اگریشن کی طرف چلی جاتی ہے اسی چیز کا یہ شاکسانہ تھا اور رائٹلی سو کہا خواجہ حاصف صاحب نے کہ وہ تو کوٹ کی اجازت سے بارال گئے ہیں اگر وہ اس کے بعد وہاں اوور سٹیک کرتے ہیں یا کوٹ کے حکم مانے سے انکار کرتے ہیں تو پھر یقینا جو ہے وہ ایک ریاکشن گورنمنٹ کا جو ہے وہ جانا چاہیے لوگوں کو ڈائریکٹلی اس طرح انوالو نہیں ہوتا دنیا کے محضب معاشروں میں جب الیکشن ہو جاتے ہیں تو سب لوگ آپس میں مل کر بیٹھتے ہیں نیشنل ایشیوز پر نیشنل کنسنسس ہوتا ہے اور یقینا نیشنل کنسنسس کرنا حکومت کی ہی ذمہ داری ہوا کرتی ہے موسیقی